خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے جہاں آجی پنجاب کے ویجن کے مطابق معاشرے میں خواتین کے مسائل کے حل کے لیے چنیور تھانا صدر میں ویمن ہلپ ڈیسک کا افتادہ کر دیا گیا اس پر مزید ریپورٹ کر رہے ہیں بیوروٹیف چنیور احسان عصیز تشدد اور دیگر مسائل جیسے واقعات کو حل کر کے خواتین کو بروقت انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا ہے اس پر ڈی پیو بلال زفر نے مزید کیا کہا آئی آپ کو شکریہ اس ہیلپ ٹیسٹ کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کی کمپنیٹس کو سننے کے لیے سپیشلائیزد تربیت یافتہ فیمیل سٹاف موجود ہو سیکنڈی اس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ روڈین میں پولیس ورک میں ہوتا ہے کہ اگر خواتین کوئی مسائل کے ساتھ آتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی فوجداری جرم بنتا ہو تو اس کے خلاف ایف آئی آ ریجسٹر کر دی جاتی ہے لیکن جو ادر میٹرز ہوتے ہیں اس میں پولیس کوئی رہنمائی نہیں کرتی اس ہیلپ ٹیسٹ کے تھرو ہم ان تمام خواتین کو جن خواتین کے کمپلینٹس جو ہیں وہ فوجداری مقدموں سے ریلیٹڈ نہیں ہیں انہیں بھی ریلیس پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے ہم نے ایک میکنزم بنایا ہے کوڈینیشن کا کہ اگر کوئی خاتون آتی ہے اس کے ساتھ کوئی اس کی کمپلینٹ ہے جس کا کوئی کرمینل اوفینس نہیں بنتا تو ہم نے چنیوڑ بار والوں سے رابطہ کیا ہے اور ہم نے اپنی ہوت لائن اسٹیبلش کی ہے ہم اس خاتون کو اگر اس کا مسئلہ دیوانی نوئیت کا ہے سیول کورٹ سے ریلیٹڈ ہے فیملی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ہم بار کے دروں انہیں اپروپیئیٹ فورم تک گائیڈ کریں گے اسی طرح اگر لینڈ میوٹیشن کا کوئی ایشیو ہے تو ہم نے ڈی سی چنیوڑ سے ریکویسٹ کی اور ہم نے ایک وہاں پہ ای سی سیٹی کو فوکل پرسن نومینیٹ کر آیا ہے کہ اگر کوئی لینڈ ریویو سے ریلیٹڈ کوئی ایشیو ہے جو بھی خاتون اپنا مسئلہ لے کے پولیس سٹیشن میں آئے یا پولیس کو اپروچ کرے تو پولیس یا تو اس کا فوری حل پروائیڈ کرے اور اگر کوئی کورٹ کے پاس اس کا ریلیف موجود نہیں ہے تو بجائے یہ کہ اس خاتون کو واپس یہ کہہ کے موڑ دیں کہ پولیس کے پاس آپ کا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اسے اپروپریئیٹ فورم تک پہنچائیں اور اسے وہاں سے فالو اپ کر کے اس مسئلے کا حل کروائیں کیونکہ روٹین یہ ہے کہ جب بھی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ پولیس سٹیشن کا رکھ کرتا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے جو ایشیوز ہیں وہ فیملی کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں سیول کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں ریویو کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہر میٹر میں پولیس کو یہ اپروچ کرتے ہیں اور اگر پولیس کی طرف سے یہ رسپانس ملے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ نہ امید ہو کے واپس سے نہیں آتی ہیں اس ڈیسک کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جو خاتون بھی اپنا مسئلہ لے کے پولیس سٹیشن آئے یا تو پولیس اسے ریلیٹ پروائیڈ کرے یا اسے اپروپریئٹ فورم پر انگیج کروائے تاکہ ان کے مسئلے کا حل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ احسان عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے